اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اس وقت میں مسلمانوں کے درمیان میں خوب پیدا ہو رہا ہے مسلمان کو زیادہ ہو رہا ہے اس وقت میں کیا کرنا ہے اس کو بہت سے سنو اور اپنے اپنے سیکھا اور اپنے دیو بچے میں جا کے باتا ہو ہماری شور بچانے سے لپاں نہیں چلنے ہماری کچھ کرنا پڑا ہے کیا کرنا ہے بس پروجہ کے ساتھ چننے پاس تین کام کرنے کے اور تین کام چھوڑنے کے زیادہ لمبی چھوڑی بڑھتی ہیں تین کام کرنے کے اور تین کام چھوڑنے کے بس اس کا شور مٹھا ہے اپنے دیو بچے میں بیٹھ کر جائے گھر میں بیٹھ کر تیہ کریں بھئی کام کرنے ہیں بھئی یہ تیاری ہے کیا ہے وہ کام تین کام جو نہ کرنے کے اور کرنے نہیں ہے بس ایک تو فرید کسی کو دھوکہ نہیں اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں دوسرے کے بارے میں نہیں بھئی بھئی مجھے تو بھئی بچنا بھئی کچھ بھی کریں میری تیاری ہے میری طرف سے تیاری ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ میری طرف سے تیاری ہے اپنے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھئی تیاری ہے بس کیا سرے دھوکہ نہیں دیں دوسرا ہے کہ ظلم نہیں کر دوں دوسرا کیا بھئی ظلم نہیں کرنا بھئی کسی طرح تو ظلم نہیں کرنا اپنے اوپر اپنے بچے کے اوپر نہ کسی اور بس اپنے ازاد کے بارے میں سوچ لیں میری تیاری ہے میری تیاری ہے اپنے لیے اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے دنیا لیے یہ وحشت یہ خوف یہ سب باندے رہنش رہا ہوں اور تیسرا کام وہ ہے جھوٹنا بھولنا کیا بھئی تین کام چھوڑنے ہیں یہ تیاری ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ تیاری ہے جو وحشت پھیل رہی ہے خوف پھیل رہا ہے اس کو پتن کرنے کی تیاری ہے میری تیاری ہے میں مجھے کرنی ہے کہ مجھے کرنی ہے پرے اور ظلم اور جھوٹ بس یہ تین کام نہ کرنے کے لیے بس آج ستے کریں اور اپنے نیو بچوں بیٹھ کے سمز آتا کریں وہ حضانہ ہے غلط دیکھنا اپنے پر ظلم کرنا غلط بولنا اپنے پر ظلم کرنا خیر اور تین کام کرنے کے لیے ہیں بس وہ اس کی ملکل مقابل ہیں بھئی عدل کرنا ہے انصاف کرنا اپنے ذات کے بارے میں اپنے دیو بچوں بارے ہیں بھئی انصاف آج اور دوسری بات جھوٹ کے مقابل میں بس سچ بولنے انس صدقہ یمجیر یہ سچ ہے نجاتے انشاءاللہ نجاتے انلوستان میں ہی انشاءاللہ نجاتے لگے اللہ کو بات ہے انشاءاللہ نجاتے لگن سرا پس صدق دیا ہے ایسے نہیں کبھی کبھی بات کوئی چی سچ بولنے پکہ جھوٹا بھی کبھی کبھی بات سچ بلنے بھئی اے نہیں کوئی بس سرا پس صدق بلنے تب تیسری چیز امانت بس امانت داری کیا کرنے یہ کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں تین کام نہ کرنے کے ہیں اور تین کام نہ کرنے اس میں لگنا ہے اور اختلافات کی بات نہ کرنے کہ اختلافات چھوڑ دو میہا بیوی کے بھی ابباد کے ساتھ بھی ماں کے ساتھ بھی بس یہ اختلافات جھگڑے اختلاف کر دو اور مسلمان ایک بن جانے تین کام چھوڑنے کے ہیں اور تین کام خوننے کے ہیں ساتھ بات کے لئے تین میں جب لگا جائے اچھے کام نہ کرنے جب جھگڑ کرتا مجھا اور نیت بات بس وہ اس کی برائی اس کی برائی چھوٹنے کے ماں کو برا ماں ہی کو برا کہہ ابباہی کو برا کہہ تین کام ایسے ہیں اگر اگر مسلم میں بھی آیا وہ نہیں یہ کام اس کی بھی حکومت بن جائے اور تین یہ کام چھوڑنے کے کسی میں برباد ہوگا آج نہیں کہہ انشاءاللہ یہ تو ظلم چھوڑ اور فریب ایسی چیز یہ برائی حکومت ختم ہو جائے بھئی اتنی بات ہے کہ ظالم کے در تھوڑی چھوڑی 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 بس مسلمان صبر کرنا تھوڑا سکتا اور صبر کا مطلب یہ یہ کہ جو بتایا ابھی تین کام کرنے کے ہیں تین کام چھوڑنے کے بس ہم ٹھیک ہو جائے شیئے کے مطلب ہم ٹھیک ہو جائے اللہ انہیں ٹھیک کر دیں اللہ ان سے مطلب لگی اللہ مجھے اتنی تو سکتا لگی ٹھیک